بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف ایم ورلڈ پاکستان کے فورم سے وحید شیخہ آپ کی خدمت میں حاضر سپیشل سپورٹس ٹرانسویشن لے کر سامنے کرام آپ کے علمے ہیں کہ جب 32 مائی کو ورلڈ کپ 2019 شروع ہوا تھا تو اس وقت سے لے کے آپ تک سپیشل سپورٹس ٹرانسویشن آپ ایف ایم ورلڈ پاکستان سے سن رہے ہیں جس میں نہ صرف یہ ہے کہ روز ہونے والے میچز جو ہیں ان پہ ہم آپ کو بالٹو بال کمنٹری بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پہ یہ ہے کہ جو ریویوز ہوتے ہیں جو ری کیپس ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں نہ صرف یہ ہے کہ لائیو آپ سنتے ہیں ایف ایم ریڈیو سے بلکہ آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو سارے جتری بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ملتی رہتی ہیں تو آج ایک میچ سمجھتا ہوں کہ آج بہت امپورٹن میچ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا آسان میچ ہے پاکستان بڑی آسانی سے جیت جائے گا افغانستان سے لیکن وہی افغانستان ہے جس نے وام اپ میچ میں نہ صرف پاکستان کو ہرایا تھا بلکہ بڑی جگہ سائی بھی ہوئی تھی بھی شک وہ وام اپ میچ تھا لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان ہار گیا اور ایمر یہاں تک کہ پاکستان کو سکھانے کے لیے کہ جی پاکستان کو کرکٹ سکھانے کے لیے افغانستان کے کوچ نے اپنی خدمات جو ہاتھی وہ بھی پیش کر دی جو کہ پاکستان کے لیے ایک میچ سمجھتا ہوں کہ بدنامی کا باعث بنا آج دیکھنا یہ ہے کہ جی پاکستان اور جب افغانستان کا میچ دو بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا اور دو بچ کر پندہ منٹ پر ٹاس ہوگا تو پھر اس ٹاس کے حساب سے بیٹنگ پاکستان کرتا ہے یا بالنگ کرتا ہے اس میں بہت ساری بیعث ہوئی پچھلے دنوں بڑی کنٹروورسز بھی ہوئی لیکن آج جو لیڈز میں جو میچ ہوگا تو موسم وہاں کی جو ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ دی ہارٹ ایسٹر ڈے آف دی سیزن ہوگا آج بہت گرم دن ہوگا اور کہا جاتا ہے جو ماہرین کرکٹ ہیں کرکٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سپینرز کے لیے بڑی سازگار پچھ ہوگی لیکن میرے حساب میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ٹاس کے اب کوئی اہمیت نہیں رہی آپ بالنگ پہلے کریں آپ بیٹنگ پہلے کریں اس پر بڑی ڈیبیٹ ہے کہ یہ کرنا چاہیے تو وہ کرنا چاہیے لیکن افغانستان کے پاس بہت اچھے سپینرز ہیں تو وسیم اکرم نے بھی کہا کہ افغانستان کو ایزی نہیں لینا ہوگا سپینرز ڈنجرس ہو سکتے ہیں ان کے لیے اور دوسرا میچ آج سامین اکرم آپ کو بتا دیں کہ جو لاسٹ ٹرڈیشن ہوا تھا ورلڈ کپ کا اس کے فائنلیسٹ یعنی کہ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے درمیان ہوگا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوگا پانچ بچ کر تیس منٹ پہ آپ اس پہ بھی کہہ لیجئے گا کہ سپیشل سپورٹس ٹرانسپیشن ہم آپ کو بتا دے رہیں گے جو نہ صرف ایف ایم ورلڈ پاکستان سے آپ سن سکیں گے بلکہ اس کی جو مختلف کلپنگز جو ہیں وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ سکیں گے آج بھی ہارس سہل اور بابر آزم سے بہت سے توقعات و بستہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ فخر زمان جو ہیں ان کے لیے بھی ہوگا کہ ان کو بھی آج پھر اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا وام اپ میچ میں جب پاکستان ہار گیا تھا تو اس کے بعد ہمارے بیٹسمن جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ it was a warm up میچ اور اس میں یہ ہے کتنا زیادہ اس کو seriously لینا چاہیے لیکن پھر بھی پاکستان نے اب تک اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے انگلینڈ سے بھی جیتا ہے دو پوائنٹس لے کر سوتھ افریقہ سے بھی جیتا ہے اور unbeaten نیوزیلینڈ سے بھی جیتا ہے لیکن پاکستان ویسٹ انڈیز سے پہلا ہی میچ تیس مئی کو ہار گیا تھا آپ کو پتا ہے پھر انڈیا سے ہم ہارے جب انڈیا سے ہارے تو بہت سارے جو کرٹکس ہیں انہوں نے نہ صرف کرٹکس نے بہت زیادہ کرٹسائز کیا بلکہ یہ ہے کہ شائع کی نے کرکٹ جو ہے انہوں نے کوئی لوز بات بھی کی اور پاکستانی ٹیم کے بارے میں خاص طرح پر سرفراس کے بارے میں جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے تو ان کے بارے میں ان کوئی سوڑے abusive language بھی تھی جس پہ وہ ویڈیو میں جس بچے نے یا جس نوجوان نے یہ حرکت کی تھی وہ بات میں نہ صرف یہ ہے کہ اس نے معافی مانگ لی وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی لیکن وسیم اکرم نے اس وقت کہا کہ اگر میں ہوتا سرفراس کی جگہ تو بہت سب سے پہلے ہو اس سے اس کا موبائل لے کے اس کو توڑ دیتا یا پھینک دیتا پھر اس کے پیرنٹس کو بلاتا اس نے کہتا کہ یہ ٹریننگ دی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب پاکستان کے وکٹریس کا سنسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد پہ یہ ہے کہ اب جو لاسٹ میچ ہوا تو اس میں ڈیوزی لینڈ کے میچ میں پاکستان کے شائع کی انہیں کرکٹ کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ کرکٹ وہاں گراؤنڈ میں موجود تھی اور وہ بکپ کرتے رہے لیکن پاکستان ویسٹ انڈیز سے بھی ہارا انڈیا سے بھی ہارا آسٹریلیا سے بھی ہارا سر لنکا سے جو ہے وہ پاکستان کا میچ جو تھا وہ بارس کی وجہ سے کہہ لیجئے کہ نہ ہو سکا تو ایک پوائنٹ ملا پاکستان نے سات میچز کے لیے ہیں سات پوائنٹ سے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان آج افغانستان سے جی جاتا ہے تو نو پوائنٹس ہو جائیں گے پوائنٹ ٹیبل کی بھی بات کرتے ہیں لیکن جو ورلڈ کپ ہے ورلڈ کپ پہ جہاں پہ پاکستان بھر میں پاکستان ٹیلیوین یا ریڈیو پاکستان جو بھی سپورٹس کی ٹرانسپیشن یا جو ایف ایم ریڈیو بالٹوال کمنٹری دے رہا ہے وہاں پہ بہت زیادہ بزنس ریلیٹیڈ ایکٹیوٹیز ہیں کمرشلز بہت زیادہ ہے کرکٹ میں بہت سا کمرشلز آگیا ہے لیکن ایک اطلاع کے مطابق انڈیا انڈینز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو کرکٹ ان کا ایک تقریباً ریلیجنس کہہ لیجئے پوائنٹ آف یو سے اس کو پیار کرتے ہیں یعنی ان کا ایک سیکنڈ ریلیجن ہو گیا ہے انڈینز کا کرکٹ تو چار سو ملین ڈالرز کا جو ہے وہ بزنس سامنے اکرام اور ناظرین اکرام اب تک وہاں پہ ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں پر جب سیمی فائنلز ہوں گے اور فائنلز ہوں گے تو اور بہت سا بزنس جو ہے وہ ہوگا اور بہت ساری کمپنیز ہوں ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ دیں گی پاکستان کا لاسٹ میچ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے بارے میں سامنے اکرام یہ کہا جاتا ہے یا ناظرین اکرام یہ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کے ٹیم جو ٹائگرز ہیں ان کو لڑنا آتا ہے اور پاکستان کا میرے حساب سے آخری میچ ہوگا پول میچز میں سے اور پاکستان کو اس میچ کو ایزی نہیں لینا ہوگا کیونکہ بنگلہ دیش کی پرفارمنس جو ہے وہ خاصی کہلے کو بہتر رہی ہے تو اب لاسٹ میچ بنگلہ دیش سے ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر دیکھا جائے گا کہ پوائنٹ ایبل پر کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے جو ابھی تک ہمارے کہہ لیجئے کہ آپ کبھی علم میں ہے کہ سب سے اوپر ٹیم جو ہے سب سے نمبر ون ٹیم جو ہے آسٹریلیا آسٹریلیا نے سات میچز کے لئے ہیں بارہ پوائنٹس ہیں زیرو پوائنٹ نائن زیرو سکس ان کا نیٹ رن ریٹ ہے بھارت دوسرے نمبر پر ہے انڈیا نے ابھی تک چھ میچز کے لئے ہیں گیرہ پوائنٹس ہیں 1.16 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے اور نیوزیلینڈ کے سات میچ اس کے بعد گیارہ پوائنٹس ہیں اور ایک اشاریہ زیرو مطلب گیارہ سات میچ اس کے ساتھ گیارہ پوائنٹس اور رن ریٹ ہے ان کا نیوزیلینڈ کا 1.028 اور اس کے بعد اگر دیکھیں گے انگلینڈ تو انگلینڈ نے سات میچ اس کے لئے ہیں اور آٹھ پوائنٹس ہیں 1.051 ان کا رن ریٹ ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی پاکستان سے اوپر ہے اس نے سات میچ اس کے لئے ہیں اور سات ہی پوائنٹس ہیں لیکن نیگٹیو مائنس 0.133 ان کا رن ریٹ ہے پاکستان کا سات میچ اس کے بعد سات پوائنٹس ہیں اور ان کا رن ریٹ جو ہے وہ مائنس 0.976 ہے سری لنکا جو ہے اس کے بھی سات میچ اس کے لئے کے بعد چھے پوائنٹس ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو نقصان جو جو دیمج جو تھا ویسٹرنیز نے تیس تیس تھٹیت آف مائی کو جو پاکستان کو دیا تھا اس کے ویسے ابھی تک خاصی جو ہے وہ ڈسٹربنس چل رہی ہے اور ابھی تک جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ سمل نہیں پایا ہے اور سری لنکا کے بعد مگر جروبی افریقہ جو ہے وہ آٹھ میچ اس کھیل چکا ہے آلموسٹ وہ ٹورنیمیٹ سے باہر ہے پانچ ان کے پوائنٹس ہیں اور ویسٹرنیز نے سات میچ اس کھیلنے کے بعد تین پوائنٹس لیے ہیں وہ بھی ٹورنیمیٹ سے باہر ہے افغانستان ابھی تک کوئی میچ نہیں جیسکا سات انہوں نے میچ ایک آخری کہہ لیجئے ابھی انہوں نے دو میچ اسے ایک پاکستان کے ساتھ ہوگا تو اس طرح کی جو ملی جلی جو ہے آپ کو ساری جو کہہ لیجئے کی ایک اپڈ ایٹ دے رہے ہیں ہم اس ریڈیو ایف ایم ورلڈ پاکستان کے فورم سے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان آج کا اگر میچ جی جاتا ہے یعنی کہ اپنا آٹھویں میچ جی جاتا ہے اور اگر پاکستان جی جاتا ہے تو نو پوائنٹس ہو جائیں گے لیکن بنگلہ دیش کے ساتھ اگر وہ اسے بھی جی جاتا تو پھر گیارہ پوائنٹس ہو جائیں گے پھر دیکھنا یہ ہے کہ پہلی چار پوزیشنز بھی آتا ہے یا نہیں آتا تو یہ تمام چیزیں مل ملا کے کہہ لیجئے کہ اب اپنٹ بٹس بہت زیادہ ہیں کہ جی یہ ہو تو تب ہے یہ ہو تو تب ہے لیکن یہ ہے کہ سامر کرام آج دو بچ کر تیس منٹ پر میچ شروع ہوگا لیکن ہماری ٹرانس پیشن جو ہے وہ ایکزیکلی دو بجے شروع ہو جاتی ہے دو بجے سے لے کے ٹل آخری بال ڈیلیور ہونے تک بلکہ مین آف دی میچ تک تو آج دو میچیز ہیں یہ پہلا میچ جو ہے وہ ڈیبیج شروع ہوگا لیکن ٹرانس پیشن دو بجے شروع ہوگی دوسرا میچ نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کا دونوں پچھلے ایڈیشن کے جو لاسٹ ورلڈ کپ ہوا تھا اس کے فانلسٹ ہیں لیکن آسٹریلیا جو ہے وہ ڈیفنڈنگ چیمپئن ہے اس ٹرنمیٹ میں اس ورلڈ کپ میں تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے لیکن اگر میں دیکھتا ہوں پاکستان اور افغانستان کا تو پچھ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کوئی ایسا بارش نہیں ہے ڈرائی سپیل ہے اور اس کے وجہ سے سپیلز کو کافی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ ہیلپ ملے گی اور اگر ان کے باہمی میچز کا ریکارڈ دیکھیں تو تین میچوں میں پاکستان کو ابھی تک تین میچز کھلے ہیں اور جو اوڈی آئیز میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین میچز ہوئے اور پاکستان نے تینوں کے تینوں جیتے ہیں اور اگر ورلڈ کپ میں دونوں کا دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ اس نے اب تک اسو لیڈ حاصل ہے تو اس طریقے سے یہ ہے کہ اوورال اگر دیکھ جائے تو عام جو ایکسپرٹ جو کہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کا کوئی ایساچ میچ نہیں ہے لیکن ایک اور سکول جو کرکیٹرز کا ہے وہ خاص طرح پر پاکستانی کرکیٹرز جو ہیں انہوں نے کہے کہ اس کو ایسی نہیں لینا ہوگا افغانستان کو ایک اچھی ٹیم سمجھتے ہوئے کیونکہ ان کے پاس سپینر کافی سارے ہیں تو دیکھتے ہیں سامین اکرام ناظرین اکرام کے کیا صورتحال بنتی ہے دو بچ کا تیس منٹ پہ جب میل شروع ہوگا ٹوس ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کی پرفارمس پہلے جو ہیں حفیز سے بھی توکو کی جاری ہے کہ اب بہت سینر ہیں ملک کو تو ریسٹ دیا گیا ان کی جگہ جب حرس سہل کو لائے گیا انہوں نے اچھی پرفارمس دی تو دو بچ کر تیس منٹ پہ میچ اب آغاز ہوگا تو اس پھر صورتحال کا پتہ لگے گا کہ پاکستان کیسے پرفارم کرتا ہے اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت شکریہ تینکیو اللہ حافظ